انداللہ چلے چلتے ہیں مولا علی کے در پہ مشکل کشاہ کے در پہ مولا علی کا واسطہ دے پھر جو مانگنا ہے خدا سے مانگ آئیے دوسرا واسطہ مولا علی کا دیتے ہیں یا عبالحسن یا عبالحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا ومولانا انہا تبجہنا واستشفانا وتبسلنا بکا الاللہ وقدمناک بین ید آجاتنا یا وجہان علداللہ حجفانا علداللہ اے خدا تجھے مولا علی کی مظلومیت کا واسطہ آج ہم سب کی دعائیں قبول کر لے عزید و مظلوم کا لفظ اکثر مولا حسین کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں مگر مولا علی اول مظلوم تاریخ انسانیت ہے بہت ساروں کو نہیں معلوم تاریخ انسانیت میں مولا علی سب سے پہلا مظلوم کیوں ہے اے عزید و حضرت آدم سے لے کر آخری نبی تک کسی بھی نبی کے وسیعوں جانشین کی بیوی کو اس کے صاحب نے ہائے تھا دیا نے نہیں مارے گئے آہ آہ بھری دربار میں جب کسی نے یہ مولا علی سے سوال کیا مولا علی کی حکومت میں یا علی مرد کے لیے یا علی یا علی مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے سوال کا سننا تھا یا مولا علی کی چینخیں بلند دربار حیران ہے لوگ حیران ہے اس میں رونے کی کیا بات ہے سوال نے پوچھا ہے مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے مولا علی اس کی نیت کو سمجھ گئے کیوں رو رہا ہے بڑی دیر تک روتے رہے جب رونا کم ہوا مولا علی نے فرمایا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مرد فاتح خیبر ہو مگر اس کے سابنے اس کی بیوی کو تازیانیں مارے جائے اور مرد مجبور نبی کی وسیعت یا علی تلوار نہ اٹھانا جاہے تیری ذہرہ کی پسلیاں ڈوٹ جائے اللہ اکبار اللہ علی اولین مظلوم تاریخ میں ہے کہ ان کے سامنے ان کی زوجہ کو تازیانیں مارے گئے آگ کا دربازہ گرایا گیا شیعہ سنی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے تاریخ تبری میں موجود ہے بڑے بڑے مرخین نے لکھا ہے صحیح بخاری کے جو استاد ہیں اس نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے علی مولا کا واستہ دیں اور اپنی دعاوں کو قبول کرائیں یا وجیہان عند اللہ ہشفہ لنا عند اللہ یا وجیہان عند اللہ سبحان اللہ مولا علی کے واسطے کے بعد اب دلوں کو لے چلے جنت البقی ہائے وہ ٹوٹی ہوئی قبر زہرا انشاءاللہ پروردگار بار بار آپ کو جنت البقی کی زیارت نصیب کریں ہائے وہ ٹوٹی ہوئی قبر زہرا سلام اللہ علیہ جس پر نہ کوئی رات کو چراغ جلانے بنانے والا ہے نہ دن کو کوئی سایا بنانے والا ہے اللہ حکم ایک عالم دین ایک عالم دین نے تحقیق کرنا چاہا حضرت فاطمہ زہرا کی شہادت کی دو تاریخ ہیں ظاہری ایک تاریخ صحیح ہوگی انہوں نے تحقیق کرنا چاہا کہ اصل تاریخ کیا ہے رات کو خواب میں مولا علی نظر مولا علی نے فرمایا اے عالم دین یہ تحقیق چھوڑ دے عالم دین حیران ہوا مولا کیوں مولا علی نے فرمایا زہرا اتنی مدلومہ ہے کہ میں علی کا دل جاہتا ہے زہرا کے لئے تین مردبہ تین مردبہ مومنین شہادت منائے تین عشر منائے سبحان اللہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قابر حقیقت میں امام زمانہ علیہ السلام کو معلوم اسی لئے امام جعفر سادق علی السلام دیگر عائم معصومین فرماتے ہیں فرماتے ہیں کعبت اللہ خدا کا حرم ہے مدینہ رسول خدا کا حرم مگر ہم اہل بیت کا حرم قوم ہے قوم ہے جہاں سے انقلاب اسلامی اٹھا اور پوری دنیا میں نورانیت کو پھیلایا گئے اور یہ بھی معصومین نے فرما ایک فاطمہ زہراں کی قبر کو اللہ پاک نے چھپایا ہے اور ایک معصومہ فاطمہ کی قبر اللہ پاک نے قوم میں ظاہر کی ہے عزیز و خوش نصیب و جو سواب متصل ہے زری پاک سے حرم حضرت معصومہ کیا سواب ہے اس پاک بھی بھی اس مظلومہ بھی کی زیارت کا فرمایا جس نے حضرت معصومہ فاطمہ کی زیارت کی اسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کا سواب ملے گا چلی یہ پاک بی بی کا واسطہ دیں یا فاطمہ تن زہرا یا یا بنت محمد یا قرت این الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انہا توجہنا واستشفعنا وتبسلنا بکیلاللہ و قدمنا و قدمنا بین یدن خواجاتنا یا بجیہتن اندالا اللہ اشوائی لنا انداللہ یا و جیہتن انداللہ اشوائی لنا اشوائی لنا انداللہ مریضوں کے لئے اس نام خدا نے شفا رکھی ہے اگر پکارو یا یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ بی بی پاک کے مسائب کے لئے بس یہ جملہ کافی ہے اپنے ہی وطن میں غریب الوطن غریب الوطن زہرہ اپنے ہی وطن میں غریب الوطن زہرہ عزیز عربی میں غریب ہر دیشی کو کہتے ہیں اگر کوئی پردیس میں بھی مر جائے اس کے جنادے کو اٹھانے کے لئے چار لوگ مل جاتے ہیں مگر فاطمت زہرہ کا جنادہ کس غربت سے اٹھایا گیا بی بی ماسومہ فاطمہ آپ بھی شہر میں غریب تھی یعنی پردے سی تھی مگر کم کے شریف لوگوں نے کتنا استقبال کیا جب بھی بھی شہر میں آئیں خواتین چھتوں پہ چڑ گئیں پھولوں کی بارشیں کرنے لگیں کوئی ہاتھ چومتے تھے کچھ خواتین پاؤں چومتی تھی حجب نہیں بی بی ماسومہ کو پاک بی بی زینب کا کوفے آنا یاد ہوا جب پاک بی بی زینب آئے کوفے میں پہنچیں کوفی جھولیاں پتھروں سے بھر کے آئے یہ کہہ کے پتھر مار دے تھے یہ باغی کی بہن ہے اسے پتھر مارا میری پاک بی بی زینب فرما دی تھی حسین باغی نہیں حسین نبی کا نواسہ حسین زہرہ کا لال ہے حسین علی کا فرزند ہے انشاءاللہ پاک بی بی کے واسطے سے جو مریض ہیں جنہوں نے التماع سے دعا کے لئے کہا ہے خدا انہیں بی ماری سے نجات عطا فرما اب چلتے ہیں مولا حسین مجتبا کے دروازے پر بھیک مانگنے کے لئے یا ابا محمد یا حسن بن علی ایہا المجتبا یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلق یا سیدنا و مولانا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَانَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَا إِلَى اللَّهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْا آجاتِنَا یا بَجِهَنَ رِنْدَ اللَّهِ اِشْفَالَنَا رِنْدَ اللَّهِ یا بَجِهَنَ رِنْدَ اللَّهِ اِشْفَالَنَا رِنْدَ اللَّهِ دِلوں کو لے چلے کربو بلا جو جا چکے ہیں تصور کریں کہ مولا حسین کی ذریع کے سامنے کھڑے حسین حسین اس قدر مظلوم ہاں بغیر مسائب کے جو بھی مولا کی ذریعی کو دیکھتا ہے خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں عجیب مناظر ہیں مولا حسین کی زیادہ اور خصوصاً قتل غاہ اللہ اکبر قتل غاہ میں انسان چند منٹ سے زیادہ چہر نہیں سکتا جو بھی وہاں جاتا چیخ مار کے باہر نکلتا اللہ اکبر چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گئے ہیں آج مولا حسین کی وہاں پر لاش نہیں ہے مگر خود قتل گاہ میں یہ حالت ہے کہ مومن دو چار منٹ سے زیادہ وائے ٹھہر نہیں سکتا جو بھی آتا ہے چیخ مار کے باہر نکلتا یدیدوں پہلی مردبہ جب قتل گا میں ام نے اپنے دل کی آلت دیکھی صرف ہم نہیں جو مومن سے وہ چیخ مار کے باہر نکلتے وہی سے میں نے سلام بھیجا اے سلام ہو پاک بی بی زینب کی جرت پہ شجاوت پہ آج چودہ سو سال کے بعد کوئی وہاں شخص چند منٹ سے زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا مگر پاک بی بی زینب آئیں لاش کو اٹھایا میرے اللہ میری یہ قربانی قبول کر لے میرے اللہ میری یہ قربانی قبول کر لے میرے اللہ پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہہ کے صدقے میں مولا حسین کی مظلومیت کے صدقے میں جمع جو مومنین متصل ہیں مریضوں کو شفاہ عطا فرمو حاجت مندوں کی حاجت پوری فرمو یا با عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا شہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ ایہا خلق یا سیدنا و مولانا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكَا الٰلّٰه وَقَدَّمْنَا كَا بَيْنَ يَدَ حَاجَاتِنَا یا وَجِيهَنَ اِلْدَ اللّٰه اِشْوَى لَنَا اِلْدَ اللّٰه یا وَجِيهَنَ اِلْدَ اللّٰه اِشْوَى لَنَا اِلْدَ اللّٰه اِلْدَ اللّٰه دِلوں کو لے چلے بیمارِ کربلا امامِ زین العابدین کے در پہ سیدِ سجاد کی شخصیت کس قدر مظلوم ہے کس قدر صبر کیا امامِ زین العابدین نے کربلا کربلا سے کوفہ کوفہ سے شاہ اور زندانِ شاؤں میں بہت پیارا شعر ہے سرائقی زبان کا امام پاک کے لئے شاعر کیا کہتا ہے سارے حاشمی آوچ سجاد دی منزل ہورے 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 یعنی جتنے دکھ سجاد نے دیکھے کسی حاشمی نے نہیں دیکھے دیکھے او سارے ہاشمی آوچ سجا او سجاد دی منزل ہورے جے کون جل دے بلدے خیمیاں بچے پگ پیو دی او پگ پیو دی بدھنی پئی ہے ٹی اے خیمے جلگے شامِ غریبہ سجادus آئے شامِ غریبہ آ گئی اب quote بیو ذہنب سیدے سجاد کے خیمے میں آئی سجاد میری جان آنکھیں کھولو سجاد نے آنکھیں کھولی پوچھا بابا کدھر ہے چھچا باز کدھر ہے زینب کیا جواب دے فرمایا مردوں میں تہر سوا کوئی زندہ نہیں خیم جل رہے ہیں خیموں میں رہے یا باہر نکلیں اے خدا اس بیمار امام کے صدقے میں جو مریضوں نے شفاعتہ فرما اے میرے اللہ ہمارے سب کی دعا قبول فرما یا وبل حسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلق یا سیدنا و مولانا و انہا توجہنا و زشفانا و دوسلنا بکیل اللہ و قدم ناکہ بین ید آجاتنا یا وجیہن اند اللہ اجوالنا اند اللہ یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایوہ الباکر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و زشفانا و دوسلنا بکیل اللہ و قدم ناکہ بین ید آجاتنا یا بجیہن اند اللہ ایشفاننا اند اللہ یا جعفر ابن محمد ایوہ السادکو یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و زشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدم ناکہ بین ید آجاتنا یا بجیہن اند اللہ یا ایشفاننا اند اللہ یا ابل حسن یا موسیٰ بن جعفر ایوہ القادم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و زشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدم ناکہ بین ید آجاتنا یا و جیہن اند اللہ ایشفاننا اند اللہ یا ابل حسن یا علی ابن موسیٰ ایوہ الرضای ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و زشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدم ناکہ بین ید آجاتنا یا و جیہن اند اللہ ایشفاننا اند اللہ کیونکہ نماز کے ٹائم نزدیک ہے اس نے سورت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایوہ الدکی الجباد یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و زشفانا و دوزلنا بکیل اللہ و قدمناکہ بین ید آجاتنا یا بجیہن اند اللہ ایشفاننا اند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایوہ الهاد نقی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفانا و دوزلنا بکیل اللہ و قدمناکہ بین ید آجاتنا یا و جیہن اند اللہ ایشفاننا اند اللہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ زکیو الاسکری ای خدا جس امام کی آج مقصود داریخ اس کے صدقے میں ہمارے گناہ بکش دے یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفانا و دوزلنا بکیل اللہ و قدمناکہ بین ید آجاتنا یا و جیہن اند اللہ ایشفاننا اند اللہ امام زمانہ علیہ السلام کو واسطہ دیں حضرت معصومہ کا واسطہ دیں اپنے بابا کا اپنے جہد کا کہ ہم سب کی شفاعت فرمائیں ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیں یا وسیعہ الحسن و الخلف الحجہ ایہا القائم المنتدر المحدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلقی یا سیدنا و مولانا اینا توجہنا و استشفانا و دوزلنا بکیل اللہ و قدمناکہ بین ید آجاتنا یا وجیہن رند اللہ اشفع لنا رند اللہ اپنی اپنی حاجات امام کے ظہور کے لیے یمن کے مظلوموں کی مدد کے لیے زینبیون فاطمیون جو شام میں بی بی پاک زینب کے روزے کی فاضد کر رہے ہیں ان کی کامیابی اور تمام ظالمین کے خاتمے کے لیے دعا کریں مریضوں کو یاد کریں یہ کرونا کی جو سازش ہے پورے دنیا کا اقتصاد تباہ کر رہے ہیں ان ظالمین کے خلاف جو یہ پوری دنیا میں وبا پھیلا رہے ہیں دعا کریں بسم اللہ یا سادتی و موالی انی توجہت بکم عمتی و عدتی لیوم فقری و حاجتی لاللہ وتوصلت بکم الاللہ استشفعت بکم الاللہ فشفعول عند اللہ وسطنگزونی من ذنوبی عند اللہ انکم وسیلتی الاللہ و بہبکم و بقربکم ارجو نجات من اللہ فکونو عند اللہ رجائی یا سادتی یا علیاء اللہ سل اللہ علیہم اجمعین و لعن اللہ عیدہ اللہ لزالمیہم من الابلین والآخرین آمین رب العالم پروردگار ہم سب کی دعاوں کو بول فرما مریضوں کو شفاہ گناہوں کو معاف فرما حوضہ علمی نجف کربلہ کم یہاں علماء مراج ولی فقیق عمر طولانی تا فرما پروردگار یہ جو خوش سلسلہ چل رہا ہے مومن مسلمین کے خلاف جو ظالمین سادشہ کو نیست و نابود یمن کے مظلوموں کو مدف فرما ظالم سعودیوں کو نیست و نابود فرما شام میں لشکر اسلام زینبیون فاطمیون کو فتح تا فرما جو ظالم وہاں پر رہ گئے مام الزمان علیہ الصلاة والسلام حضرت عیسی علیہ الصلاة والسلام کا جلد ظہور فرما اور جو کچھ مانگا گئے عطا فرما جو کچھ بھول گئے میرے اللہ اور محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما دنیا میں زیارت حسین قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما اللہم صلی علیہ محمد و اولی محمد